آن جی میت آپ صاحب کدھر آئے ہو کامران کی بارہ دری ابھی ہم کشتی میں بیٹھے ہیں تھوڑی دیر تاکہ ہم ادھر پہنچ جائیں گے بارہ دری کے اوپر ٹھیک ہے نا اچھا لگ رہا ہے کشتی میں بیٹھ کے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے 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 ہمارے میں ایک ساری پاری شاہا ہمارے میں درمس پاری موسیقے ایک ساری مہتاپ پرشاند مہتاپ موسیقے 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 موسیقا یہ بارہ دریہ کسی دور میں یہ خشکی پہ بنائی گئی تھی اسے کہتے ہیں کامران کی بارہ دری یہاں سے جو کشنیوں وغیرہ گزرتی تھی یہ ان سے ٹول ٹیکس لیتے تھے یہاں پہ بیٹھتے یہاں پہ بیٹھتے تھے یہاں پہ شاہی دربار بھی لگا کرتا تھا یہاں پہ شہدادہ بیٹھتا تھا شہدادہ کامران اس نے بنائی تھی یہ اور آج یہ خشکی کے اوپر نہیں ہے دریا کے سینٹر میں آئی ہے کسی لگی تجھے بہت اچھی ہے یہ اس کے سارے ہسٹریے لکھ ہوئی ہے کہ کس نے بنائی کس سند میں بنائی یہ سارا کچھ اس کے اوپر لکھا ہوگا اور اگر اس سائیڈ پہ دیکھا جائے تو یہ دریا اڑا ہوئی ہے اور اگر اس کے آئے آپ پہ زلد دیکھا جائے تو خوبصورت پاک آتا ہے اور یہاں پہ کتے ہی تیز ہوا چاہیے ہیں گرمی کا پتہ ہی نہیں چاہتا ہے کیوں میں ہتا آپ صاحب گرمی لگ رہی ہے نہیں کشتی کی سائر کرنے کا مزا ہے کشتی والے نے اللہ یاد کرا دیا کشتی والے نے اللہ یاد کرا دیا اللہ ہی پوری زیدگی پوری زیدگی اکلم میں میں یاد کرا دیا کشتی والے تو دوستو تو یہ ادھر شکتی زیادہ یہ والا دراکتی پایا جاتا ہے اس کا نام مجھے تو نہیں پتا لیکن آپ کو پتا ہے تو آپ کمنٹ میں ضرور بتا دیجئے اگر یہ بارہ دری کے پور کو صاف صفائی کر کے اس کے اندر پانی بڑھ دیا جائے صاف اور لوگوں کے لئے اوپن کیا جائے لوگ سوزو و وارٹر پارک وغیرہ سے زیادہ ادھر آکے گرمیوں میں نہا کریں اور اس سے حکومت ارننگ بھی کیا کرے گی اور یہ صاف سترہ بھی لے گا اور اس سے ارننگ بھی ہوگی کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورے جگہ اردگرد میں آپ دیکھ سکتے ہیں جنگلہ ساتھ دریاء ہے اچھی ہوا چاڑ رہی ہے تو اگر اس کو صفائی کی جائے اور صاف پانی بڑھا جائے اور لوگوں کے لئے نہانے کے لئے کھول دیا جائے تو یہ بہت ہی خوبصورت اور زبردست جگہ بن جائے گی تو حکومت اس کی طرف دیکھیں تو جو دے کیسا خوبصورت لگ رہا ہے اوپر بھی بارہ دری اور پانی میں اس کا بلکل سیم اکس آرہا بارہ دری کا کتا خوبصورت لگ رہا ہے اور اگر یہ ہی صاف آنے ہو تو یہ خور بھی خوبصورت ہو جائے گا یہ اس کی سیڑھی ہیں اوپر شات پہ جانے کے لئے کیسے نہیں ٹھنڈی جگہ ہے جبکہ باہر اتنی گرمی ہے اور ادھر کتا سکون ہے ہم چھٹ پہ آگے ہیں ہم چھٹ پہ آگے ہیں ہم چھٹ پہ آگے ہیں اس درختوں کے اس سائیڈ پہ دریائے یہ دیکھیں یہاں سے آپ دریائے راوی کو اور وہ بل کو دیکھ سکتے ہیں یہاں تاکہ راوی کا پڑھانا بل بھی دیکھ سکتے ہیں کیوں محتاب صاحب؟ اچھی جگہ ہے یہ ادھر لوگوں کو آنا چاہیے ایسے ادھر سے ہم کشتی سے سفر جانا آئے ہیں کشتی سے بہت اچھا دکھ رہا ہے بہت اچھی جگہ یہ اور کشتی کے سفر کا کیسا مزا آیا؟ وہ تو بہت مزا آیا لیکن اینڈ پہ آکے وہ جانا جھٹکا پڑا تھا وہ جانا سارے پریشان ہو گئے تھے سب کو کہنا میں اللہ یاد آگیا تھا اللہ یاد آگیا تھا جھٹکا بڑا تھا وہ کشتی والے نے خود کیا تھا لوگوں کو جوائے کرانے کے لیے اس نے اس کی سپیر ذراسی بڑھائی تھی وہ وہاں سامنے سے ہم بیٹھے تھے اور کشتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے ہم آئے ہیں اس چھت کے دو پورشن ہیں موپر والے پورشن پہ اور مکتاب اب نیچے پورشن پہ چلا گیا نیچے دیکھنے کے لیے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ کئی لوگ بائک کے اوپر آئے ہیں اب وہ بائک کیسے لے کے آئے ہیں کشتی کے اوپر آکے لائے ہیں کوئی اور رستہ ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی اور رستہ ہو کیونکہ میں نے اس کے چاروں کونوں کو دیکھا چاروں کونوں پہ اس کے دریاء لگتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے بائک کیسے آئی ہوگی کیسے آئی ہوگی کشتی میں رکھ رہی ہوگی ایسے تو لے آسکتے ہیں کشتی میں تو آسکتی ہوں اگر براستہ وہاں سے بھی آسکتی ہے تو راستہ لگ تو یہی رہ کر کشتی میں وہ رکھ کے آئے ہیں کیونکہ اتر آس پاس سارا دریائی دریائی ہے کوئی رستہ نہیں ہے کشتی میں لے کریں بڑی بلی کشتی ہوگی اس نے جاں نا جائے کہ آئے ہیں نظر آرہی آپ کو وہ ہے ہمیں چیلے بھی لے کر آسکتے ہیں نیچے چلے ہمیں نیچے چلے اوپر ہواات اچھا دے گیا بہت اچھی لیکن دو اپا ہے سو دو پانکوں میں پڑھ رہے ہیں جس کی ہو جاتے ہیں ہم واپس نیچے جا رہے ہیں اس کی دو جگہ ہے ایک وہ جگہ ہے ایک ہی ہے ہم ادھر سے آئے تھے ادھر سے جا رہے ہیں یہاں بھی جا رہے ہیں کار یہاں بھی مقامی بچے بھی ساستہ سے آج کبھی لوگ کسا رہا آج کبھی لوگ کسا رہا آج کبھت اچھا رہا میں بڑا ملک دیا ہے در اب ہم یہ در دریا کے بعد بیٹھیں گے دیکھیں گے دریا کو دیکھیں گے دریا کو وہ دیکھ سیتے ہیں ہاں وہ ایک جاری ہے ایک بڑی سی بوٹ جاری ہے کبھی چھوٹی بھی بوٹ ہے ہم بڑی آیا ہم چھوٹی بوٹ میں ہے تھے اور بڑی خوبصورا جگہ ہے یہ یہاں پہ دھیانا وہ ٹینٹ بھی لگے ہیں وہ ہوتا ہے تھا گار میں کپڑوں کے انہوں نے گھر بنائی ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اللہ جگہ چک کے لئے میں گھر بنائی ہے گار میں کپڑوں ډیو ڈیو ڈیو گرم موسیقی